شکھر دھون نے جب اپنے سے دس سال بڑی محلہ آئیشہ مخرجی سے شادی کی تھی تب ہر کوئی حیران تھا آئیشہ پہلے سے شادی شدہ تھی ان کی دو بچیاں تھیں لیکن اس کے باوجود شکھر دھون کی ملاقات ہربجن سنگھ کے تھرون سے ہوتی ہے اور شادی کر لیتے ہیں شادی کے بعد ایک بچہ بھی ہوا زوراور لیکن اب بڑی خبر آئی ہے کہ شکھر دھون کا آئیشہ مخرجی سے طلاق جو ہے وہ ایکسپٹ ہو گیا ہے کورٹ کی طرف سے یہ مانا گیا ہے کہ ان کی وائف نے انہیں مینٹل ٹورچر کیا بیٹے سے دور رکھا ان کے دوستوں بیسی سیائی سے جڑے لوگوں میں انہیں پریشان کیا گیا ان کے ساتھ جو کمیٹمنٹ جو براؤمیسز کیے گئے تھے اس کو لے کر انہیں تباہ کیا گیا انہیں مینٹلی حراس کیا گیا انہیں ان کے بیٹے سے دور رکھا گیا پچھلے پتی سے جو بیٹیاں ہوئی تھیں ان کو شکھر دھون نے رشتہ بچانے کے لئے پیسے دی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل کر آئی ہیں اور یہ کافی شاکنگ ہے حالانکہ شکھر دھون اس معاملے کو لے کر اکثر خاموش ہی رہے ہیں ایک بار انہوں نے چینل میں کہا تھا کہ میرا پہلا لے ریلیشنشپ تھا اس لئے میں زیادہ کچھ نہیں بول پایا جلدبازی میں کوئی نڑے لینے چھے زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے لیکن اپنے بچے سے اپنے عشق کا اظہار وہ بار بار کرتے آئے ہیں لیکن اب جو یہ خبر آئی یہ کافی امپورٹنٹ ہوا دی کیونکہ شکھر دھون کا اوفیشلی ڈیووس ہو گیا ہے اور کورٹ نے تلاک یاچکہ میں اس بات کی منظوری دی ہے کہ آئیشہ نے ان کے ساتھ غلط کیا دس سال شکھر دھون ان سے چھوٹے ہیں لیکن کافی غلط دراصل جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آئیشہ نے دھون کو اپنے بیٹے سے ایک سال دور رکھا جو ایک مینٹل ٹورچر تھا جبکہ شکھر دھون بار بار اس سے ملنے کوشش کر رہے تھے اور وہ دھون کا بچہ تھا دھون کا پورا ادھکار تھا کہ وہ اس سے مل سکتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ کورٹ کی طرف سے کیا بھی بیٹا کس کے پاس رہے گا اس کی گستڑی کو لیکن ہم فیصلہ نہیں کرنے اس کا فیصلہ آگے آنے والے سمیہ میں کیا جائے گا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ دھون انڈیا اور آسٹریلیا میں جب چاہیں اپنے بیٹے کے ساتھ quality time spend کر سکتے ہیں وہ چاہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ ویڈیو call پر بات کر سکتے ہیں اور اس کے لئے انہیں کوئی روپ نہیں سکتا اب اگر شکھر دھون کی ماں نے تو انہوں نے اپنی وائف سے یہ commitment لیا تھا کہ جب شادی ہو جائے گی تو ان کی وائف جو ہیں وہ انڈیا میں آ کر رہے گی اور شکھر دھون کے ساتھ رہے گی والے سٹریلیا چھوڑ دیں گے دراصل ان کی وائف والے سٹریلیا میں رہتی ہے ہربجن سنگھ کی زمانے میں وہ دوست تھی ہربجن سنگھ کے تھو انہوں نے اپروچ کیا تھا اور بعد میں ان کی ملاقات ہوئی ہربجن سنگھ کے facebook شیط friend تھی وہ اور پھر ان دونوں کی باتشیت ہوئی اور دونوں نے رشتے کو آگے پڑھا دیا لیکن شکھر دھون نے جو کوڈ کیس میں معاملہ لگایا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے first husband سے commitment کے چلتے اپنی بات سے پیچھے ہڑ گئی اب آپ کو بتا دیں کہ جو آئیشہ کی first شادی تھی اس سے ان کے دو بچے تھے دو لڑکیاں ایک چلی ہیں اور جب اپنے first husband سے وہ divorce لے رہی تھی تو اس دوران انہوں نے first husband کو یہ commitment کیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ Australia میں رہی تاکہ اگر ان کی بیٹیوں کے پہلے فادر اپنے بچوں سے ملنا چاہے تو پھر انہیں ملاقات میں شوزنا ہو اور یہی وجہ ہے کہ شکر دھون کے commitment کو انہوں نے پیچھے چھوڑا تو کورٹ اس بات کو مارتی ہے کہ یہ شکر دھون کے لئے مانسک پتارنا جاتا تھا ایک باپ کو اس کے بچے سے دور رکھنا اور حالانکہ شادی لوگیں 11 سال ہو چکے ہیں 2012 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور کافی کچھ تھا لیکن سب سے گمبھیر آروپ جو لگا وہ یہ تھا کہ انڈین کرکٹ بورڈ اور انڈیا کے تمام جو پلیئرز ہیں ان کو آئیشہ کی طرف سے تمام میسیجز بیجے گئے حالانکہ آئیشہ ان تمام میسیجز کا خندنگ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جو میسیجز تھے وہ کیول تین لوگوں کو بھیجے تھے لیکن کورٹ کی طرف سے اس بات کو ماننے سے سیرے سے اب شکر دھون نے جو مانسک پتارنا والی بات کہی تھی جسے کورٹ نے ایک سیپ کیا اس میں کئی اور گمبھیر باتیں بھی ہیں جس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ بسی سی آئی کے لوگوں کو میسیج کیا گیا یعنی جہاں وہ جاپ کرتے ہیں وہاں انہیں بدنام کرنے کوشش کی گئی بیٹے سے سال بھر نہیں ملنے دینا وہ ایک تورچر تھا ساتھی یہ بھی آیا کہ کووڈ میں جب شکر دھون اپنے فادر کے ساتھ رہا دیتے اس دوران بھی آئیشہ نے کافی تماشا کیا تھا اور کافی آنگامہ کیا تھا اور یہ بات کیونکہ کورٹ نے اس مانی ہے تو پھر کوئی گراؤنڈ ہوا کیونکہ بینا ثبوتوں کی تو بات مانی آتی نہیں ہے سو یہ تمام باتیں یہاں نکل کر آئی ہیں ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ آئیشہ جب انڈیا رہنے آئی اور بیٹے کو لے کر انڈیا رہنے آئی تو پھر انہوں نے شکر دھون کو فورس کیا کہ جو ان کی بیٹیاں ہیں لندن میں آسفلیا میں ان کا جو خرچ ہے وہ پورا یہ نکالتے رہے اور دونوں بیٹیوں کو ایکس بیٹیوں کو شکر دھون جو کی سوتیلے پتہ تھے وہ اپنی ایکس بیٹیوں کی فیس چکا رہے تھے تو شکر دھون نے کافی سمیہ تک یہ کہا جا رہا ہے یہ بھی کہا گیا کہ دھون کی تین پروپرٹیز ہیں آسٹریلیا میں جس میں آئیشہ نے ان سے فورس کر کے مطلب یا تو فورس کر کے یا کنونس کر کے مالکانہ حق حاصل کر لیا اور دو اور ان کی پروپرٹیز تھیں جس میں ان کے ساتھ وہ جوائنٹ طور پر بھی اونر بن گئے تو منصق پرطارنا فائننشل چیزوں کو لینا بہت ساری اور انولمنٹ کا ہونا تو یہ سارے کافی سینسٹیوز ہیں اور ان تمام آروپوں میں فیلال ان کی وائف جو ہیں ایکس وائف انہیں ایکیوزٹ پایا گیا ہے کہ وہ سارے آروپوں کی دوشی ہیں اب اگر آپ نہی آمتے ہیں آئیشہ کون ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آئیشہ انڈین آسٹریلین لڑکی ہیں جنم ان کا انڈیا میں ہوا تھا فادر جو ہیں وہ انڈین ہیں ممی جو ان کی ہیں وہ بریٹش شمول کی ہیں اور کک بوکسر ہیں شکر دھون سے دس سال بڑی ہیں ناشنل وائد انڈین آشنل نیچس کافی کھیل چکی ہیں اور پہلی شادی جو کی تھی وہ آسٹریلیا میں ایک بزنسمن تھے ان سے شادی ہوئی جس کے بعد ان کے دو بچی آئیں ایک کا نام آلیا ہے دوسری کا نام ریا ہے اور اس کے بعد دو ہزار بارہ میں شکر دھون سے ان کی ملاقات ہوتی ہے شکر دھون نے ان کی بیٹیوں کو بھی اپنایا تھا آئیشہ اور شکر کا ایک بچہ بھی ہے جس کا نام زوراور ہے اور شکر دھون اپنے بیٹے کو لے کر کافی پیار کرتی ہیں انہوں نے کہیں بار کہا بھی ہے شکر نے آئیشہ کو پہلی بار فیس بک پر دیکھا تھا اور یہیں سے پیار کی شروعات ہوئی تھی اور ہم نے آپ کو پہلی بتایا کہ اس کے میریٹر جو تھے وہ ہر بجن سکتے ہیں حالانکہ شکر دھون کی فیملی جو تھی وہ انیشلی اس رشتے خلاف تھی وہ نہیں جاتے تھے کہ ایک تلاک شدہ دس سال بڑی محلہ جس کے دو بچے ہیں اس سے شادی کرے لیکن بعد میں شکر دھون جو ہیں اس بات کو کافی زیادہ فورس کرتے ہیں اور ان کی فیملی ان کی خوشی کے لئے بات مان لیتی ہے شکر کی شادی میں ویرات کولی تمام برکٹر شامل ہوئے تھے لیکن آج سے دو سال پہلے 2021 میں آئیشہ نے سوشل میڈیا پر ڈال کریں بتایا تھا کہ شادی کے نو سال بات دونوں الگ ہو گئے ہیں اور تلاک کی بات لگیتی ہے شکر دھون نے بھی کہا تھا آئیشہ نے تو اپنے پوست پر لکھا تھا کتنی مزاکیا بات ہے کہ شبدوں کی ارد کتنے گہرے ہو سکتے ہیں تلاک شدہ ہونے کے بعد میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا تب ڈری ہوئی تھی اب دوسری بار ایسا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کافی کچھ علت کر رہی ہوں لیکن کورٹ کی جو آدیشن جس میں انہیں سوارتی اور منٹل ٹوچر کی بات گئے وہ کافی سنسٹیف ہے شادی حالانکہ آئیشہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ دو دو بار تلاک ہونا بہت painful ہے ڈھراونا ہے پہلی بار تلاک شدہ ہونے ہوا کہ سیکنڈ شادی میں زیادہ چیز داؤں پر لگی تھی پشلی بار سے زیادہ ثابت کرنا ہوگا پھر شادی ٹوٹ رہی ہے کافی خطرناک چیزیں ہیں لیکن کورٹ نے جو باتیں مانے ہم پھر آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کو لے کر آپ کا کیا سوچنا آپ بانتے ہیں کہ شکر داؤں سا غلط ہوا کیونکہ کورٹے تو مانا ہے اور ایک سال تک بیٹے سے نہ ملنے دینا کافی زیادہ ہوا ہے شکر نے علاقی اس بیش میں کہا تھا کہ فرس ریلیشنشپ تھا چھ اپی سپتائیس سال کا تھا میں کھیل رہا تھا مجھے جانکاریاں نہیں تھی میں مستی کرتا تھا لیکن کبھی ریلیشنشپ میں نہیں تھا جب پہلی بار لڑکی ملی سمجھ نہیں پایا لیکن اب ریلیشنشپ میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ چیزیں کیسے الگ ہیں I think شکر داؤں کسی کو ڈیٹ کر رہے ہیں وہ شادی کو لے کر کہہ رہے تھے کہ یہ ضروری نہیں کہ پہلا ریلیشنشپ سفل ہو کافی چیزیں انہوں نے کہی کئی بار چیزیں غلط ہویا 3-2-4 بار اس کے بعد آپ صحیح ہوتے ہیں پھر جب شادی کا فیصلت تو صحیح ہوتا ہے آپ کس پوری کٹنا کم کس دیکھتے ہیں